بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةِ وَمُسَلُمْ عَلَقَيْهِ یا عیوزیمہ آمن وصیب 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 السلام علیکہ یا سنیدی یا رسول اللہ وَاللَلِكَ مُسْحَالِكَ یا حَبِی بَلْتَ قرم کی بھیق ملے تو حیات بنتی ہے حضور آب نوازے تو بات بنتی ہے جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے اسے وسیلہ بناو تو بات بنتی ہے حضرات کوئی بندہ جس نے کائنات میں سب سے زیادہ عبادت کی ہو ہر چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہو اللہ کی عظمت کو جانتا ہو جنب دیکھی ہو دوزت بھی دیکھی ہو پھر بھی وہ تباہ ہو جائے تو ایسا کیا توام کیا اس میں جو اس کو تباہی کی طرف لے گئے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سب فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو پبلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر رگڑا گیا کہ اس نے مکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا جبکہ یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس سے کچھری لگی پوچھا گیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں وہ رگڑا گیا جوں ہی اس نے کہا کہ میں آلہ ہوں ان سے اس نے بے عدبی کی وہ رگڑا گیا با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب عزرات وہ سب فریشتوں کا سردار تھا اتنا بڑا اسے مقام ملا تھا لیکن صرف ایک چیز نے اس کو تباہ کر گیا وہ کیا چیز تھی وہ تھی نبی کا عدب اس نے اطلاع آدم علیہ السلام کا عدب نہیں کیا تو آج بھی اس کے چیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کا انکار کر کے اس کے ٹولے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں جو ان کو تباہی کی طرف لیتے جا رہے ہیں پھر دوسری چیز عدب مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو ناماننے والا کوئی شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہو ان کا قرب حاصل ہو مدینہ شریف میں رہتا ہو لیکن وہ پھر بھی تباہ ہو جائے تو وہ کیا چیز تھی جو اس کو تباہی کی طرف لے گی وہ جون ہی اس نے کہا کہ نبی پاک کو علم غیر نہیں وہ رگڑا گیا نبی کی گیا منافق بن گیا وہ جو نبی پاک کی عظمت کو نہ مانے وہ منافق بن گیا جو نبی پاک کو شفی نہ مانے وہ منافق بن گیا ایک منافق سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کو صحابہ نے کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے سفارش کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کی باردہ میں سفارش کریں گے تمہاری بخشش ہو جائے گیا تو اس نے آگے سے چلاش کیا کیا میں نمازیں نہیں پڑتا میں روزیں نہیں رکھتا اب تم مجھے کہہ رہے ہو میں نبی پاک کے پاس جاؤں تو بہت زیادہ خلقا اس نے نبی پاک کو شفی نہیں مانا وہ وہاں سے رگڑا گیا لوگ تو آج یہاں تک کہتے ہیں کہ تم عمال زالے کرو تو تم نبی پاک سے اوپر سے لے جاؤں گے نعوذہ دینا تو حضرت عدبِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ ماننا ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے محبت بہت بڑی چیز ہے لیکن اگر محبت میں عدب نہ ہو تو وہ بھی زائر ہے پھر کوئی بندہ جس نے حج کیا ہو سارے حج کے ارکان پورے کیے ہو احرام باندھ کے گیا ہو لیکن پھر بھی اس کا حج قبول نہ ہو ایسی کیا چیز ہے جو اس نے نہیں کی جس سے وہ تباہ ہو گیا جب کہتا ہے نا کہ میں مدینہ نہیں جانا تو وہ تباہ ہو جاتا ہے حج پورا مکہ میں ہوتا ہے قبول مدینہ شریف میں جاتے ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص منہ تک آیا اور وہ مدینہ شریف نہ آیا ان سے ملنے کے لئے تو اس نے مجھ پہ ظلم کیا جس نے مجھ پہ ظلم کیا اس نے اللہ پہ ظلم کیا تو حضرات مدینہ شریف جانا قبولیت حج ہے وہاں نہیں جاؤ گے تو حج قبول نہیں ہوگا اگر کتے کو اگر جنتی بنانا ہو تو کیا کرے کتہ نا پاک ہے کوئی نا پاک چیز جنت میں نہیں جاتی لیکن اگر وہی کتہ کسی ولی کے در پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کے کیا کرے وہ کتہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے وہ کتہ ہو کے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کسی ولی پر پہنکنا نہیں یہ انسان ہو کے ولیوں پر پہنکتے ہیں وہ کتہ ہو کے عزت کر رہا ہے اس نے عزت کی اس کو کیا مکام ملا کہ وہ بندے کی شکل میں جنت میں جائے گا اس کے سر پہ تاج ہوگا نورانی تاج ہوگا اسے پوچھا جائے گا اے کتے تُو نے اے بندے تُو نے کیا کیا وہ کہے گا میں تو کتہ ہوں یہ اس حابق آدم ہے میں تو ان کے ساتھ لگتے اور میں بھی جنت میں چلا گیا ایک بندے سے میں دیکھ رہا تھا ویڈیو اس میں وہ بکواج کرتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کے در کے کتے ہو تو یہ تم لوگ کیا مفضول بات کرتے ہیں تو اس کو کسی نے حوالہ دیا اس حابق آدم کی کتے کا تو وہ کہتا ہے کہ تم حابق آدم کی کتے ہو تو ہم نے کہا ہم تو نبی پاک ایک کتے ہیں حابق آدم بڑھے یا نبی پاک کا مقام بڑھائے اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بہت سے آزم کا در ہو ان کے در پہ ایک کتا بیٹھا ہو مجھے اس کتے کا مدید کر لے ہم تو سانیوں کی در کے کتے ہیں پھر ایک بندہ جس نے سو قتل کیے ہو کیا اس کی بکشش کی کوئی امید ہے ایک کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل اس نے سو قتل کیے ہو ہاں ایک قاتل ہے کسی ولی کے در کو چلے جائے حدیث پاہ ہے کہ ایک بندہ نے سو قتل کیے تو اس کو کسی نے کہا کہ تنا جگہ ولیوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤں وہ بھی گھر سے نکلا ہی تھا تو اس کی موت ہو گئی بھی وہ گیا نہیں تھا پہنچا نہیں تھا صرف دل میں ارادہ کیا تھا اس کے اس ارادے کرنے کے بھی اسے بکش دیا کیوں کیونکہ وہ میرے دوستوں کے پاس جا رہا تھا اللہ کے جو دوست اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی شخص سے پوچھا جائے گا کہ تو فلان ولی کو جانتا ہے داتا صاحب کو جانتا ہے وہ کہا ہاں جی جانتا ہوں فرمایا کہ ابھی گیا ہے کہے گا نہیں جی اللہ جا نہیں سکا فرمایا جا تیرے جاننے کے وجہ سے میں نے سجھے بکش دیا یہ کندرہ کرم ہے اولیاء اللہ کا جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے وہ ان چیزوں سے محروم ہیں اللہ تعالی ہمیں سب یہ چیزوں پر عمل کرنے کے ان کو سمجھ لیکن تفیق داخل ہمارے اللہ میں لے گا ماشاءاللہ بہت اختی جنت کینا دیئی ہے اے جاسران جنا لڑائی کر رہے ہیں جنت ہے جائے لے کوئی لڑائی کر رہے ہیں میں نے جانا ہے نہیں نہیں آئے گا تو وہی لڑائی کر رہے ہیں تو جنت ہی نہیں جائے گا ایک بند آرہا موسیقی